اسلام علیکم i hope you all are doing great انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بس صبح سے میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میری آوٹیم ہو جائے تو میرا یہ سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا سین ہوا کہ شام میں مجھے بہن کی کال آئے اس نے کہا بھئی جانا ہے یہاں یہاں تم چلو میں نے کہا بس ہو گیا ہے آج تو سر کا درد ٹھیک تو ہم لوگ آگئے تھے میٹرو میٹرو جہاں پہ جو ہمیں جانا تھا جے ڈوٹ پہ تو ہم لوگ نکل پڑے تھے یہاں آگے لیے تو میٹرو ہم لوگ پہنچ گئے تھے جو کہ ائرپورٹ کی سائٹ پر ہے اس والے میٹرو ہم لوگ گئے تھے یہاں پہ ہمیں جے ڈوٹ کا آؤٹلیٹ مل گیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ پہلے یہاں پہ ہی انٹری دی جائے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ نکلے تھے نو ہمیں بج گئے تھے گھر سے نکلتے نکلتے ساڑھے نو سمتھنگ ہمیں ہو گئے تھے یہاں پہنچتے پہنچتے تو پھر ہم نے کہا سب سے پہلے بس جو کام ہے نا پہلے وہ نمٹانے ہیں تو جے ڈوٹ پہ ہم لوگ گئے تھے کچھ ہم لوگ کو شاپنگ کرنے تھے آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ تمام برینڈز پہ جو یہ وہ سیل لگی ہوئے میڈ سمر سیل لگی ہوئے اور جے ڈوٹ پہ سیل لگے اور ہم لوگ اس کو آویل کرنے نہ جائیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس لئے شاید میرے سر میں درد آج اسی لئے ہو رہا تھا کیونکہ دو دن رائے گئے تھے سیل آف ہونے میں اور ہم لوگ جو ہے میں نہیں گئی تھی ابھی تک میری سسٹرز ہو کر آ گئی تھی تو آوٹ لیٹ پہ ہم لوگ گئے تو یہاں پہ آنے سریج ڈریشز کی کلیکشن دیکھی تو مجھے بہت زیادہ ریزنیبل پرائز لگے تھرٹی پرسنٹ آف تھا تو جو اب مزے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے اگر آپ لوگ کوئی آپ کی پسند کا ففٹی پرسنٹ آف میں مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں اچھے پرائز میں مل جاتا ہے تو ایک ٹو پیس ہم لوگوں نے یہاں سے لیا ہے جو کہ ففٹی پرسنٹ آف پہ تھا تھا وہ ونٹر کلیکشن میں لیکن جب وہ میں نے گھر آ کے اوپن کیا تو اتنے مزے کا سٹرف تھا کہ وہ سمر میں بھی چل سکتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھے بہت سارے پسند بھی آئے لیکن مجھے لینے تھے جو ہے نا اسٹریچ ڈریس ان لوگ کے اسٹریچ ڈریس کی میں کیا ان لوگ کی تعریف کروں نا جی روڈ کی برینڈ کی تو بس میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو یہاں پہ جو ہے میں دیکھنے آگئی تھی اسٹریچ ڈریس تھری پیس مجھے چاہیے تھا لازمی تو یہاں پہ ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھ رہے تھے بہت زبردست کلیکشن لگی ہوئی تھی میرے پاس اتنا ورڈ نہیں ہوتے میرا دل چاہتا ہے میں سارے ڈریسز لے لوں سارے تو ہم لے نہیں سکتے اپنی چوائز کا اور اپنی جو بجٹ کا تھا وہ ہمیں تلاش کرنا تھا یہ ڈریس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کلر بہت اچھا تھا ریزائنگ بہت اچھی ہوئی تھی اس کی پرائز میں بھول گئی آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں پرائز بھی ہر ڈریس کے منشن کروں گی بٹ میں بھول گئی کیونکہ اتنے زیادہ ڈریسز دیکھیں تو سب کے دماغ میں کھچڑی بن گئی ہے یہ والا ڈریس بھی مجھے بہت بہت اچھا لگا تھا یہ سیکس تھاؤزن یا سیون تھاؤزن سمتنگ کا تھا یہ والا ڈریس بھی ففٹی پرسنٹ آف پہ تھا بٹ اس کی جو ہے کلر مجھے سمجھ نہیں آیا تو یہ میں نے سکپ کر دیا باقی میں نے کہا چلو ڈھونتے ہیں اپنے مطابق کو ہی ملی جائے گا تو کافی ڈھوننے کے بعد میں نے دو ڈریس لیے ہیں اسٹریچ اسٹریچ میں جو میں آپ لوگ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ جو ہے نا کچھ کرتیاں بھی لگی میں تھیں جو کہ پندرہ سو سولہ سو سے لے کے انیس سو تک میں تھیں کچھ دیکھیں کچھ پسندار تھی لیکن میں نے کہا سیف کرتی ہیں لینے کا کوئی فائدہ نہیں بہت ساری لے کے جھوہ کر دی تو مجھے بس اسٹریچ ڈریس جو ہے نا وہی چاہیئے تھا تو بہت زیادہ ڈھوننے کے بعد مجھے مل گیا فائنلی اور پھر ہم لوگوں نے کیا فوراں سے پیک اپ اور یہاں پر بل لینے کے لیے میں ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ اماؤنٹ دے دیں تو اور میں بے ہوش کھڑی رہی تھی اس کی بات ہی نے سن رہی اپنا دلخوش ہوتا ہے نا جے روٹ پہ آکے بہت زیادہ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پیک کروالیا تھے اپنے ریسز اور پے کر دیا تھا پھر دو تین دفعہ جب اس نے بولا کہ بہن آپ پیمنٹ دے دیں تو پھر میں نے اسے پیمنٹ دی میرا بیسٹ بیسٹ برینڈ جو ہے وہ جے روٹ ہے اب اس کا ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیج کی ویڈیوز بھی میں کبھی انشاءاللہ بناوں گی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیوں اتنا اچھا ہے اور برینڈ سے تو بس یہاں سے باہر آنے کے بعد ہم لوگوں نے اور تھوڑی بہت سٹور دیکھے بن سعید یہاں پہ تھا گل گل احمد کہہ رہی ہوں سعید بنی تھا یہاں پہ تو مجھے وزٹ کرنا تھا یہاں پہ لیکن ٹائم کی وجہ سے جو ہے میں وزٹ نہیں کر سکی باقی مجھے کچھ ایسے سریز لینے تھے تو میں نے کہا چلو یہاں سے جو ہے نا میں پوچھ لیتا ہوں پرائز اور دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے تو مبارکو نہیں تھا یہاں پہ جو مجھے چاہیے تھا لیکن میں نے اس کے پرائز پوچھے بہت زیادہ ہائی فائی پرائز تھے لیکن انشاءاللہ ہو میں ضرور لے لوں گی تو یہاں پہ بچے ہو گئے تھے ہم لوگوں سے مس تو آگے چل کے دیکھا پتا چلا بچے اپنی شاپنگ میں لگے میں بھائی یہاں پہ ٹوائر شاپنگ پہ لوگ تھے اور یہ شاپ اتنے مزے کی تھی نا اتنی کلر فل دکھنے میں لگ رہی تھی نا کہ بس بہت زیادہ مزے کی تھی اور یہ جو کار ہے نا یہ ابو بکر نے اپنے لیے پسند کی تھی مجھے بہت اچھی لگی رہی بوٹ والی کار یہ ان لوگوں نے ڈن کر دی تھی اور ان کی خوشی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوشتے لوگ اپنے ٹوائر لینے کے بعد بہت زیادہ خوشتے تو شاپ جو ایکسپلور نہیں کر سکی میں ٹائم کی وجہ سے تو بس پھر بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو یہاں پہ ہماری فوڈی گل ہمارے ساتھ تھی کارنس تکے تو پاگل ہو جاتی انہوں نے کہا مجھے ہی لینے میں نے لے لو بھائی لے لو تم بھی لے لو سب نے سب کچھ لیا تو تم بھی لے لو میرا ارادہ یہ تک کہ آج کھانا جو ہے وہ بھی ہم باہر کھائیں گے تو میں نے گولا نہیں مجھے یہ نہیں لینا ہے مجھے کھانا کھانا ہے تو بس ان کا ہم لوگوں نے کین بنوایا اور یہ ٹیسٹ میں اتنے مزے گئے تھے نا میں نے بہت جگہ کی کارنس ٹائکیں لیکن یہ جو ہے نا بہت ٹیسٹی تھا اب یہ کہ کبھی جب دل چاہے گا نا یہ کھانے کا تو یہی پاری آئیں گے میٹرو بھائی زبردستہ ٹیسٹ بہت زبردستہ تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ چلے گئے تھے یہاں سے باہر ٹائم کا ہی بس ایشو ہو رہا تھا کہ ہم لوگ لیٹ نکلیں اور جگہ پہ ہم لوگ نہیں جا پائے اوپر امتیاز تھا امتیاز پہ میں نے ویزٹ نہیں کیا تو بس جلدی جلدی ٹائم کی وجہ سے تھوڑی گڑڑی ہو گئی تھی ورنہ تو کل کا دن بہت مجھے مدھا آیا کل کے دن تو وہ جو میرا سر کا دردتا بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے آنے کی ضرورت نہیں بس مجھے ونٹو شاپنگ کے لیے لے جاؤ تو یہاں پر لگیتی بہت زیادہ بھوک ہفت دنے اور میں نے کھانا کھانا تھا تو ہم لوگوں نے اپنا فود جائے وہ سیلیکٹ کر کے آرڈر دے دیا تھا تو پھر بس ہموں انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا کھانا جب تک آتا ہے تو جب تک ہمیں ویٹ کرنا ہے بھائی کیا کریں تو کھانا آرڈر کرنے کے بعد جو ویٹ ہوتا ہے نا پندرہ منٹ بیس منٹ تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ اتنی دیر بعد ہمارا کھانا آیا تھا کہ ہم لوگوں نے کہا چلو تھوڑی سی ڈرنک پی لی جائے کیونکہ گرمی اتنی شدید تھی اور میری طبیعت میری آواز سے بھی تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوگا میری طبیعت بھی آج کل تھوڑی سی خراب ہے نزلہ چل رہا ہے بکھار چل رہا ہے سر میں درد تو ویسی تھا آج تو ہم لوگوں نے جوس وغیرہ پیا پھر یہاں پر بیٹھ کے ہم لوگوں نے ویٹ کیا کھانے کا تو منیرہ کا دل چاہا کے چھلو میں بھی کچھ منگوا لے چھوں تو انہوں نے منیو منگوایا منیو میں انہوں نے جو انا دیکھا جو انہیں چاہیے تھا نا وہ تھا نہیں یہاں پہ تو انہیں اتنا افسوس ہوا مجھے بہت افسوس ہوا ہے بچی کا جو نا جو دل تھا وہ یہاں پہ ہیں انہیں چاہیے تھا بروسٹ اب کہانی بروسٹ کی بھی ہے کہ انہوں نے پھر کہیں اور سے بروسٹ لیا جو انہیں چاہیے تھا خیر ہوتی ہے بھئی پھر جو ہے بس ہم لوگ بات اشارتے کرتے رہے بچوں کے ساتھ تھا تھوڑی بہت ٹائم ہمیں جو بھی پندرہ منٹ تھے نا وہ نکالنے تھے کسی طرح بھی میں نے دور در کیمرا بھومایا تھوڑی بہت ویڈیو بنائی کہ بھئی جوزی سے ٹائم جو ختم مور ہمارا کھانا آجائے فڈ افرٹ سپ تو یہ ایریا جو تھا یہ گلشہ نے ایک بال پہ تھا اب مجھے نہیں پتا کونسا بلوک تھا کونسا نہیں تھا آئی تنگ تو بلوک فور میں تھے ہم لوگ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد فائنلی ہمارا جو کھانا آگیا تھا کھانے میں نے آرڈر کیا تھا فرائیڈ رائس اینڈ چکن چاومین آئی لف چائنیز فوڈ میں بہت زیادہ جو نا پاگل ہوں چائنیز فوڈ کے لیے بس مجھے دیسی فوڈ تو بلکل اچھے نہیں لگتے بس چائنیز فوڈ کو دیکھتے ہی مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ بس خوشی میں ہم پورا کھا بھی نہیں پھائے تو بس یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کیے فرائیڈ رائس بہت مزیک تھا چاومین بہت مزیک تھا اور یہاں پہ تھے ہم لوگ یہ جگہ تھی اس کا نام تھا فوڈ سٹیشن تو میں نے کہا انشاءاللہ جب بھی چائنیز کھانے کا موڈ ہو تو یہیں پر ہی آئیں گے کیونکہ ٹیس بہت مزیک تھا میں نے کباب جی کا چائنیز کھایا ہے بلکل بکواز بلکل بکواز اس کو میں ٹین آف ٹین دیتی ہیں اور کباب جی تو کچھ بھی نہیں ہے صرف نام ہے تو یہاں پہ بس ہمارا ولوگ آج کا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال دعاوں میں ہمیں بھی رکھے گا اللہ حافظ